مفتی تارک مسود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کو سبسکرائب کریں لڑکوں کے لیے شادی کی مسنون عمر کیا ہے منیف الرحمن کراچی سے پوچھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی پچیس سال کی عمر میں ہوئی تھی تو کیا مردوں کی شادی کے لیے اسے مسنون عمل کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پچیس سال کی عمر میں شادی کی ہے تو یہ وہ وقت تھا جب آپ کو نبوت نہیں ملی تھی تو نبوت سے پہلے جو آپ کی زندگی ہے وہ ہمارے لیے اس میں ہر ہر چیز میں ہمیں نبی کی اتباع کا حکم نہیں ہے کیونکہ وہ نبوت سے پہلے کی زندگی ہے قرآن میں آتا ہے وہ وجدہ کا اے نبی اللہ نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا تو پھر باخبر کر دیا یہ قرآن کی آیت ہے تو نبوت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے تفصیلی احکام سے بے خبر تھے نبوت کے بعد اللہ نے آپ کو خبر دی ہے تو نبوت سے پہلے جو آپ نے پچیس سال میں شادی کی ہے تو یہ ہمارے لیے قابل اتباع نہیں ہے بلکہ نبوت کے بعد جو آپ نے ہمیں حکم دیا وہ حکم دیا جلدی شادی کا بالے ہوتے ہی شادی کا حکم دیا تو وہ عمل مسنون ہے جو نبوت کے بعد ہے دیکھیں نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بی بی پر اقتفا کیا ہے تو وہ مسنون عمل نہیں ہے مسنون ہے نبوت کے بعد کا نبوت کے بعد آپ نے بہت ساری شادیاں کی ہیں تو اب نبوت سے پہلے والی زندگی کو نہیں دیکھا جائے گا نبوت کے بعد والی زندگی کو دیکھا جائے گا کیونکہ نبوت کے بعد والی زندگی وہ ایک ایک چیز اس میں اللہ کی طرف سے ہے تو نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا بخاری مسلم کی متفق ان علیہ السیعیتی سے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں بالکل شباب تھا یعنی ابتدائی شباب میں تھا ابتدائی شباب کہتے ہیں پندرہ سال کی عمر کو تو ابتدائی شباب میں تھا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے فرمایا اے نوجوانوں تم میں جو نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے کیونکہ اس سے نگاہیں جھکتی ہیں اور شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے حرام چیزوں سے تو نکاح کی مسنون عمر پندرہ سال ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ شادی چونکہ اپنے خرچے پہ ہوتی ہے باپ کے ذمہ لازم نہیں ہے کہ وہ آپ کی شادی پہ خرشہ کرے تو پندرہ سال میں نکاح جب مسنون ہوگا جب آپ کو کوئی رشتہ میسر بھی آئے اور ظاہر ہے لڑکی والے اس عمر میں آپ کو دیں گے نہیں وجہ اس کی ہے کہ آپ وہ دیکھیں گے آپ کماتے کیا ہیں یا تو آپ کے اببہ آپ کی ذمہ داری لے رہے ہیں وہ پھر تو ٹھیک ہے اببہ بھی ذمہ داری نہیں لے رہے اور آپ کا کوئی بینک بیلنس بھی نہیں ہے کوئی وراثت بھی نہیں ہے آپ کے پاس کوئی کمانی کا ذریعہ بھی نہیں ہے تو پھر اکثر لوگ اس عمر میں رشتہ دیتے نہیں ہیں تو جو کوئی رشتہ ہی نہ مل رہا ہو تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ آپ میں صدات نہیں ہے لیکن بعض لوگ پندرہ سال کی عمر میں بھی ان کو رشتہ مل جاتا ہے یا تو اس لیے مل جاتا ہے کہ ان کے والد ان کے ذمہ داری لے رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بہو کو کھلانا میرے ذمہ ہے یا اس لیے کہ ان کو وراثت اتنی ملی ہوتی ہے کوئی بزنس ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کی ارننگ ہو رہی ہوتی ہے پھر ایسی صورت میں پندرہ سال ہی کی عمر اصل عمر ہوگی جس میں نکاح کر دینا چاہیے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے